جی بالکل کمانڈنٹ ایف سی سلاودین محسود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو اس وقت ایف سی کی سربراہی کر رہے ہیں سلاودین صاحب بہت شکریہ ہم نیوز کو وقت دینے کا سلاودین صاحب جو ایف سی یعنی فرنٹیر کونسٹیبلری کی تخلیق ہے انیس سو تیرہ میں انگریز نے اس کی جو تخلیق کی تھی بنیادی مقصد اس کا یہ تھا کہ جو قبائلی علاقے ہیں وہاں سے جنگجو یا جرائم پیشہ جو لوگ ہیں ان کی روکتاہم کرنا تھا بندوبستی علاقوں کے سیٹل علاقوں کے یا انگریزوں کے جو کنٹرورمنٹس تھے ان کی پروٹیکشن کرنی تھی ابھی جو انزمام ہوا ہے دو تین سال ہو گئے ہیں جو بنیادی مقصد تخلیق کا وہ ختم ہو گیا ہے انزمام ہو گیا ہے بندوبستی علاقے سارے ہو گئے ہیں لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ملک مختلف جو فارن مشنز ہوتے ہیں احتجاج کوئی بڑا ہوتا ہے کراجی موطہ علاہور میں ایف سی کال کی جاتی ہے فارن مشنز کی پروٹیکشن کے لیے بھی ایف سی کو کال کیا جاتا ہے سٹیٹس کیا ہے آپ فرنٹیر کانسٹیبلری کا بہت شکریہ آپ کے آنے کا فرنٹیر کانسٹیبلری کا اوریجنل جو تھا مینڈیٹ وہ اس زمانے کی قبائلی عزلہ سے موومنٹ آف کرمینلز اینڈ کرمینل ایکٹیوٹی کے خلاف یہ روکتام کرتی تھی سیٹل عزلہ کے لیے اس کا رول اس کے علاوہ لائی انفورسمنٹ کو فسیلیٹیٹ کرنا اور سپورٹ دینا ہے اس کے فورٹس اور اس کی پوسٹیں جو ہیں وہ خیبر پتن خواہ کے بالکل درمیان میں ملکنٹ سے لے کر ڈی اے خان تک پڑی ہوئی ہیں تو پہلے وہ ایک سائیڈ پہ جو عزلہ پڑے ہوئے تھے مشرق کی سائیڈ پہ ان کو محفوظ رکھتی تھی اب یہ اپنی جوگرافیائی لوکیشن کی وجہ سے مشرقی اور مغربی دونوں سائیڈوں پہ جوزلہ ہیں سنٹر پہ آگے سنٹر میں آگے ان کا ان دونوں میں لائی انفورسمنٹ کو سپورٹ دے سکتی ہے ایف سی اس کا میں پورا نام بتا دو فرنٹیر کونسٹیبلری اس لیے کہ ایک ایف سی فرنٹیر کور بھی ہے جس کا آرمی کے ساتھ سر لوگ کو کنفیوجن ہوتی ہے فرنٹیر کور انٹرنیشنل بارڈر اور آرمی کے ساتھ ہوتی ہے اور انٹرنیشنل بارڈر پہ کام کرتی ہے فرنٹیر کونسٹیبلری سیول لائی انفورسمنٹ ایجنسی ہے جس کے افسران پولیس افسران ہوتے ہیں آپ کو الیکشن میں محرم میں پولیو کیمپینز میں لائی ان آرڈر میں انٹی ٹیرسٹ آپریشنز میں آپ کو فرنٹیر کونسٹیبلری ہر جگہ پولیس کے ساتھ نظر آئے گی ان کی سپورٹ میں جس طرح میں نے بتایا کہ اب ایف سی کا رول جو ہے دگنا ہو گیا ہے کم نہیں ہوا ابھی مزید ہمارے پاس آٹھ حضلہ اور جو پرانے ایف آر تھے وہ چھے ساتھ یہ ہماری کا ایریا آف ایکٹیویٹی جہاں پولیس کام کرے گی اور جہاں پولیس کو سپورٹ ضرورت ہوگی پولیس کے علاوہ جہاں دیگر سیکیورٹی داروں کو سپورٹ کی ضرورت ہوگی وہاں پر ایک پرنچر کونسٹیبلری اپنا رول پلے کرے گی میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں ہماری آج ہماری ایک سو بیالیس پلٹونیں جو ہیں پلٹون میں تیرانیس لوگ ہوتے ہیں ایک سو بیالیس پلٹونیں پاکستان آرمی کے ساتھ مل کے کام کر رہی ہیں پرانے فاتح اور سٹل ازلا میں ان کے ساتھ انٹی ٹررسٹ آپریشنز میں کام کر رہی ہیں پینتالیس پلٹونیں ہماری سندھ میں ہیں جس میں سے اکثر آپ کے مشنز اور ڈپلومانٹک مشنز اور ان کو پرٹٹ کر رہی ہیں اور سرکاری انسٹالیشنز کر رہی ہیں وہاں بھی لان آرڈر میں پولیس کو سپورٹ دیتی ہیں جب پولیس ان سے سپورٹ مانگے بٹ آلریڈی وہ اپنا رول پلے کر رہی ہیں چودہ پلٹونیں گلگت میں ہیں سی پیک روٹ کے اوپر ہماری پلٹونیں ڈپلائیڈ ہیں چونتیس پلٹونیں اسلامباد میں ہیں یا اس سے کچھ زیادے ہیں اور اسلامباد میں بھی سفارت خانے اور مشنز بھی کور کی ہوئے ہیں اور پولیس کو بھی اسسسٹنس دیتے ہیں اور پینٹیس کے قریب پلٹونیں خیبر پلٹون خواہ میں بھی پولیس کو سپورٹ دے رہی ہیں یا آئے روز ہر دن ان کے ساتھ اکٹھی کام پہ ہوتی ہیں جو ان کے پاس مستقل طور پہ پینٹیس پلٹونیں کام کر رہی ہوتی ہیں ہمارا رول بڑھ گیا ہے کم نہیں ہوا اس کے علاوہ پچھلے چند سالوں میں یا آٹھ دس سالوں میں فرنٹی کونسٹیبلری کا اسلامباد میں پولیس کو فسیلیٹیٹ کرنے میں سپورٹ دینے میں لان آرڈر میں بھی رول بڑھتا جا رہا ہے دن بہ دن میں نے بھی گورنمنٹ آف پاکستان سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ چونکہ ہم ایف سی کی ڈپلائمنٹ ہمیشہ لان آرڈر سٹویشن میں اسلامباد میں ہوتی ہے اسلامباد پولیس کو سپورٹ دینے کے لیے تو ہمیں کانونن بھی وہ منڈیٹ کانونی طور پر تو منڈیٹ ہمارے پاس ہے لیکن اس کو بہتر ڈیفائن کر دیں اور اس منڈیٹ کے مطابق ہماری ٹریننگ اور ایکوپمنٹ کی پرویشن بھی دے دیں فرنٹی کونسٹیبلری فرنٹیر کور یا رینجرز یا کوسٹ گارڈز کی طرح دیگر اداروں کے طرح یہ بھی منسٹری آف انٹیئر کے تحت آتی ہے انہی کے آرڈر پہ اور انہی کی پرمیشن سے ڈیپلائمنٹ ہوتی ہے انہی کے آرڈر کے مطابق پھر ویڈرال ہوتا ہے ابھی ریسنٹلی ہم جو پچھلے دو تین سالوں میں ریگلرلی ہماری فورس جاتی تھی اسلامباد درنا ہے یا کوئی ہرتال ہے کوئی جلوس ہے پولیس کو سپورٹ دینے کے لیے یا اہم گاردات کو کور کرنے کے لیے یا دیگر مشنز یا ڈیپلوماتک مشنز یا ریڈ زونز میں اپنا رول پلے کرنے کے لیے اس کے لیے گارمنٹ نے ابھی یہ پروپوزل اس پہ گفتگو ہو رہی ہے اور شاید جلد ہی اپروو ہو جائے کہ فرنٹیر کونسٹیبلری کو اٹھائیس ہزار فورس میں سے دو ہزار فورس جو ہے وہ موب کنٹرول یا انٹی رائٹ ایکٹیویٹی میں بھی ٹریننگ لے گی اور اس کی ایکوپنٹ بھی پروائیٹ کریں گے اور جدھر بھی گارمنٹ آف پاکستان ہمیں ڈیپلائی کرنا چاہتی ہے ایف سی ایکٹ انیس سو پندرہ کے آرٹیکل نمبر تین اے اور سولہ کے تحت منسٹری آف انٹیریر ہمیں پاکستان میں کہیں پہ بھی ڈیپلائی کر سکتی ہے اور جو رول ڈیفائن کرتی ہے ہم وہ رول پلے کریں گے صلو دین صاحب جو ٹھیک اہمیت سے انکار نہیں ہے آپ خود بھی تصنیم کرے ذمہ داریاں بھی بڑھ گئی ہیں لیکن دیکھنے میں آیا ہے نوٹ کی آئی گا ہے کہ اس فرنٹیر کونسٹیبلی کی جو فورسز تنخواہ مرات باقی فورسز سے کافی کم ہیں مطلب بلکل نیچے سطح پر ہیں ابھی اطلاعات آ رہی ہے کہ ان کی تنخواہیں بھی پولیس کے برابر کی جا رہے ہیں کیا ہے اس طرح کوئی پلان ہے آپ نوٹ کی طرف سے ریکویس گئی ہے وزارت داخلہ کو اس میں ہم نے گورنمنٹ آف پاکستان کو پروپوزل بھیجے تھے بزاریہ وزارت داخلہ اس میں جنرلی سپائی سے لے کر تو گریڈ سولہ تک سمجھ لیں سوبیدار میجر تک وہ تنخواہیں تقریبا 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 پولیس کی خیبر پوتنخواہ پولیس اور ہمارے ایف سی کے جوانوں تقریبا تقریبا ایک دوسرک نزدیک پڑتی ہیں شہدہ پیکج ہے وہ جب دیگر سول آمد فورسز جس میں رینجرز بھی ہے فریڈیر کور بھی ہے جب یہ بڑھیں گی تو ہمیں بھی ساتھ کنسیڈر کیا جائے گا لازمان ایک چیز میں کمی تھی وہ تھا راشن الاؤنس ہماری فورس کا جو کہ مجھے اطلاع ملی ہے ابھی تک ریٹن آرڈر تو نہیں ہے لیکن اطلاع ملی ہے کہ وہ اپروو ہو گئے ہیں اور وہ بی اینوے روپے یومیا سے دو سو چونسٹھ روپے یومیا پہ چلا گیا ہے تو کیا پولیس اور ایف سی کی تنخواہیں پھر برابر ہو جائے گی جو مرات پر غیرہ کا کیونکہ ہم دیو سنائے کہ بہت کم پڑتی ہیں ان مرات سے کافی حد تک فرق پڑے گا اس لیے کہ ستائیس سو روپے راشن الاؤنس کے بجائے ان کو ابھی جو ہے وہ سات ہزار روپے ملنا شروع ہو جائے گا تو پانچ ہزار روپے اضافہ ہوگا ابھی ریسنٹلی گورنمنٹ نے پندرہ پرشن تنخواہیں بڑھانے کا بھی اعلان کی ہے تو آسطہ آسطہ متدریج جو ایف سی کی جو کمی بیشی ہے وہ پوری ہو رہی ہے آخری سوال ہے ایف سی کی انفرادیت کیا ہے مطلب ہمارے پاس فورسز ہے فرنٹیر کور بھی ہے رینجرز بھی ہے آرمی ہے پولیس ایف سی جس کو فرنٹیر کونسٹیبلری جس کو بعض لوگ ملائشہ بھی بولتے ہیں انفرادیت کیا ہے ضرورت اس وقت میں کیا ہے کس حوالے سے اس باقی فورسز سے مختلف ہیں فرنٹیر کونسٹیبلری اپنی ریٹرننگ کے لحاظ سے ایک بہترین فورس ہے اس فورس کی کنفیگریشن ایسی ہے کہ اس فورس میں تقریبا ہر ظلے کا اور ہر قوم کا باشندہ اس میں سپائی ہے یا اوپر جتنے رینگس ہیں اس کی ٹرننگ بیسیکلی ہے فائٹنگ فورس کی بندوقیں اور راکٹ لانچرز اور ایل ایم جیز اور گرنیڈز ٹرننگ بیسیکلی اس کی انفرنٹری کی ہے بہت دسپلنڈ فورس ہے بہت بہادر فورس ہے اور اپنا جو اس کا پرانا جو اس کا رول تھا فاتا کے اور ایکس فاتا اور اس لیول جو کر رہا تھا وہ بھی ابھی جاری ہے اس لیے کہ علاقہ تو سارا مرج ہو گیا لیکن ایکٹیویٹی اور مومنٹ تو پھر بھی ہو سکتی ہے وہ بھی جاری ہے اس کے علاوہ لائن فورسمنٹ کو سپورٹ دینا ڈپرومیٹک میشنز کو پروٹیکشن دینا آپ کے جتنے بڑے بڑے نیشنل ادارے ہیں او جی ڈی سی ال ہو گیا یا آپ کے دیگر بڑی وہیں ماری پٹرولیم ہو گیا یا باقی بڑے بڑے ایمین سیز ہیں ان کو سپورٹ دینا لاؤ نیرڈر میں گلگت میں کراچی میں اسلامباد میں کے پی میں ہر جگہ سپورٹ دے رہے ہیں سر یہ یہ کہ وجہ کیا ہے اس کے لیے باقی فورسز کو کیوں فرنٹیر کانسپ دی رہی ہی کیوں اچھی فورس ہے اچھی ٹریننگ ہے ڈسپلن فورس ہے اور جب پولیس کو کمی بیشی آتی ہے یا مین پاور کے لحاظ سے یا سرکمسٹانسز کے لحاظ سے تو یہ اس کو اسسٹ کرتی ہے یہ یاد رکھیں کہ پاکستان میں سیویلین سائٹ پہ پولیس کے بعد یہ واحد فورس ہے جو کہ اپنا رول بھی پلے کر رہی ہے اور پولیس کو بھی سپلیمنٹ کرتی ہے سپورٹ دیتی ہے اگر اس کی ٹریننگ پولیس کی ریکوائرمنٹس کے مطابق سب کی نہیں بسکلی فائٹنگ فورس ہے لیکن اٹھائیس ہزار میں سے ہزار یا دو ہزار کی ٹریننگ ہوتی ہے لان آنڈر کے لحاظ سے پولیسنگ کے لحاظ سے تو یہ پولیس کو سارے پاکستان میں سپورٹ بھی دے سکتی ہے اور ان کے ہوتے میں پھر آپ کو دیگر اداروں کی سپورٹ مانگنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی اور اسی پہ فیڈل گورنمنٹ میرے خال میں جو اقدامات ہو رہے ہیں اسی پہ کام ہو رہا ہے کہ فرنٹرک پرنسٹربلری کا رول جو ہے وہ بہتر ڈیفائن کیا جائے اور ان کو اس کے مطابق ٹرین اور ایکوپ کیا جائے بہت شکریہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت شکریہ